ہلو مار ڈیر سٹوڈنٹس اور ویلکم یو آل تو مائی یوٹیب چینل اے محمد سٹاڑی سرکل دیس ایسی دی پار ٹو اپ دی چپٹر نائٹ ویچز فرم گلمہ کلاس سیون سو اگر آپ نے اس چپٹر کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ پارٹ ون کو دیکھ لیجیے پھر اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں گا ہم نے پارٹ ون میں پیرا نمبر سکس تک پڑھ لیا تھا تو اس پارٹ میں ہم لوگ پارٹ نمبر سیون سے شروع کریں گے تو چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ یہ جو پکچر آپ کو دیکھ رہا ہے یہی ہے نادیز دا پپوہ یہ بھی ان بہت ہی فیمس نائٹ ویچز میں سے ایک ہیں جو کی ایک ایسے سکوارڈ کی کمانڈر تھی جس نے لگ بگ آٹھ سو باؤن میسنز کے لیے اڑانے بھری تھی اور ان کا دہانت ان کا دیتھ تو تھاؤزن ان تھرٹین میں ہو گیا جب یہ نائنٹی ون یئرز کی تھی جب یہ اکانوے سال کی تھی اب یہاں پہ بتایا گیا ہے عویچوریز کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ان کے مرنے کی خبر جو اخبار میں چھاپی گئی تھی ان کی اپلبدیوں کے ساتھ میں مان لیجے کہ آپ ایک سیلیبریٹی ہیں تو آپ مرتے ہیں تو آپ نے لائف میں جو بھی چیزیں اچیب کیا گیا ہے وہ بھی چیزیں آپ کے مرنے کی خبر کے ساتھ اخبار میں چھاپی جاتی ہیں تو یہ جو عویچوریز ہے یہ جو نیوز اخبار میں چھاپے گئے تھے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی چیزیں اچیو کی تھی تو فیمیل فلایرز نے خاص کر کے نائٹ ویچز نے جو چیزیں ایکمپلیس کی تھی جو پلبدیاں حاصل کی تھی اس کو یہ جو خبر ہے ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے اچیومنٹ کا کتنا بڑا حصہ ابھی بھی دنیا سے انجان ہے یا دنیا کے زیادہ تر لوگ نائٹ ویچز کے بارے میں اچھے سے نہیں جانتے sorry i am suffering from cold at the moment سردی ہو رکھیے پھر بھی مجھے chapters بنانے ہیں because میں نے اس کا part 1 upload کر دیا تھا اور part 2 ابھی بچا ہوا تھا اور مجھے کافی سارے requests آ رہے تھے otherwise i am not in the situation in which i can make a video اس حالات میں میں ہو نہیں okay چلی سرو کرتے ہیں آگے پڑھنا things made even more remarkable considering the limited technology that was available to the woman اگر محیلاؤں کے پاس i mean in night witches کے پاس جو technology اس سمیں available تھی اس کو اگر ہم دھیان میں رکھیں اس کو consider کریں تو ان کے دورہ حاصل کیے گئے جو بھی achievements ہیں جو بھی accomplishment ہیں وہ اور زیادہ remarkable ہو جاتا ہے وہ اور زیادہ خاص لیکن یہ special ہو جاتا ہے کیونکہ کافی limited technology پہ بھی انہوں نے بہت ساری اپلبدیاں حاصل کی تھی the night witches flew only in dark یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ جو night witches تھی وہ صرف اندھیرے میں ہی اڑانے بھرتی تھی اب یہاں پہ bracket میں دیا گیا ہے they took the name given by the germans as a badge of honor کہ germans نے جو ان female fighters کا نام night witches دیا تھا اس کو یہ لوگ سممان کے طور پر لیتے تھے اپمان کے طور پر نہیں لیتے تھے part 1 میں میں نے بتایا تھا کہ ان female fighters کو night witches کے نام سے germans کیوں بلاتے تھے آپ دیکھ لیجئے گا because of the weight of the bombs they carried and the low altitudes at which they flew they carried no parasites اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جس وزن کے bombs یہ لوگ carry کرتے تھے اور جتنے low altitude پہ altitude means ہوتا ہے اچائی جتنے کم اچائی پہ یہ لوگ اپنے planes کو fly کرواتے تھے اڑاتے تھے ان لوگوں کو parasuits کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اپنے ساتھ لوگ parasuits carry نہیں کرتے تھے they had no radar to navigate their paths through the night skies اور رات کے آسمان میں اندھیرے آسمان میں انہیں اپنے planes کو navigate کرنے کے لیے راستہ دکھانے کے لیے ان کے پاس radar بھی نہیں تھا تو آخر کار یہ لوگ اپنے plane کو navigate کیسے کرتے تھے راستہ کیسے دکھاتے تھے only maps and compasses ان کے پاس صرف maps ہوا کرتے تھے اور compass ہوا کرتے تھے جو کی direction دکھاتا تھا if hit by bullets their craft could burst into flames like the paper planes they resembled اگر ان کے plane پہ ایک بھی گولی لگ جائے ایک بھی bullet fire کی جائے تو ان کے plane ایسے i mean ایسے brust کرتے تھے ایسے دھماکے کے ساتھ اس میں آگ لگ جاتی تھی جیسے کہ مانو کہ وہ کوئی paper کا plane ہو کوئی کاغج کا کوئی جہاز ہو which was not a small concern اور یہ جو بات ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی چنتہ تھی ان لوگوں کے لیے انہیں ہمیشہ کیا کرنا پڑتا تھا گولی بارے سے اور firing سے خود کو بچانا پڑتا تھا تاکہ وہ blast نہ کرے almost every time پپوہ once recalled we had to sail through a wall of enemy fire ایک بار پپوہ یاد کرتی ہیں کہ انہیں لگ بگ ہر بار ان کے enemy کے firing کے wall سے ہو کر کے گزرنا پڑتا تھا enemy ان پہ fire کرتے تھے اور ان سے ہو کر ان کے انہیں کیا کرنا پڑتا تھا پاس کرنا پڑتا تھا گزرنا پڑتا تھا okay let's read para number nine their missions were dangerous اور ان کے جو ابھیان ہوتے تھے ان کے جو missions ہوتے تھے جس کے لیے یہ fly کرتے تھے وہ کافی خطرناک ہوتے تھے they were also unpleasant یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ خطرناک ہونے کے ساتھ unpleasant بھی ہوتے تھے کافی دکھت ہوتے تھے کافی مسکل بھرے ہوتے تھے as a secondary challenge اور ان کا secondary challenge تھا یہ I mean ان کے جو missions خطرناک ہوتے تھے یہ primary challenge نہیں تھا یہ تو secondary challenge تھا تو جو سب سے بڑا challenge یہ face کرتے تھے وہ کیا تھا each night in general کہ ہر رات اگر generally بات کریں عام طور پر ہر رات کی بات اگر دیکھا جائے تو ہوتا کیا تھا 40 planes each crewed by two women a pilot and a navigator تو ہر رات 40 جہازیں اڑان بھرتی تھی اور ہر جہاز میں دو مہیلائیں ہوتی تھی ایک پائلٹ ہوتا تھا ایک پائلٹ ہوتی تھی اور دوسرا navigator ہوتی تھی would fly eight or more missions اور ہر جہاز کم سے کم آٹھ یا آٹھ سے ادھیک missions کے لیے اڑانے بھرتی تھی تو اگر simple maths یہاں پہ دیکھا جائے تو 40 plane ہے دو دو مہیلائیں ہیں تو ٹوٹل لوگ ہو گئے آپ کے 80 اور اگر missions کے لیے دیکھا جائے کہ یہ 40 plane مل کر کے ایک رات میں کتنے missions complete کرتے تھے تو آپ کو 8 times 40 کرنا ہوگا it means 320 320 missions یہ لوگ one night میں complete کرتے تھے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کتنے challenging task ہوا کرتے تھے in night witches کے لیے پپوہ ہر سیلف once flew 18 in a single night اب یہ دیکھو کہ پپوہ نے صرف ایک رات میں 18 اڑانے بھری تھیں یہ آپ imagine کر سکتے ہو یہ کتنا tough ہے خاص کر کے کسی women کے لیے the multiple nightly shorties اب دیکھو shorties کا کیا مطلب ہوتا ہے جب plane کے دوارہ یا plane کے ایک گروپ کے دوارہ کافی تیز حملے کیے جاتے ہیں اسی کو shorties کہا جاتا ہے the multiple nightly shorties were necessary because the modified crop dusters were capable of carrying only two bombs at a time اب یہ جو crop duster ان کے پاس جو plane تھا وہ کیا کر سکتا تھا صرف ایک بار میں دو ہی bombs کو carry کر پاتا تھا اسی لیے انہیں جلدی جلدی attack کرنے کی ضرورت پڑتی تھی multiple nightly shorties کی ضرورت ہوا کرتی تھی کہ ایک plane جائے دو bomb گرائے پھر جلدی سے آئے پھر سے لوڈ کرے پھر سے بوم گرائے the women's uniforms جب وہ پہن کر اسے چھوڑ دیتے تھے تو وہ والے uniforms محلاؤں کو دیے جاتے تھے and their planes had open cockpits cockpit plane کا وہ part ہوتا ہے جہاں پہ pilot ہوتا ہے اور پائلٹ وہاں سے بیٹھ کر plane کو کنٹرول کرتا ہے اسے fly کرتا ہے تو ان کے جو planes میں جو cockpit ہوا کافی تھنڈ ہوتی تھے ہوایں چلتی تھے اس کے وجہ سے ان female fighters fighter pilots کے جو چہرے ہوتے تھے وہ freeze ہو جاتے تھے جم سے جاتے تھے پپوہ نے ایک بار بتایا کہ جب ہوا تیز ہوتی تھی تو وہ پلین کو اچھال دیتی تھی کیونکہ پلین میں اتنا وزن ہوتا نہیں تھا اور ہوا کافی force fully بہتے تھی in winter when you would look out to see your target better you got frost bite کی جب winter season میں جاڑی کے سمیہ میں جب آپ اپنے target کو اپنے لقش کو اچھے سے دیکھنے کے لیے اگر آپ باہر دیکھتے ہو تو آپ کو سیت دنس ہو جاتا تھا یہ frost bite ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ایک ایسی حالات اتمن ہو جاتی ہے کسی انسان کے لیے جب اس میں اس کے انگلیاں اس کے ناک کان کیا ہو جاتے ہیں یا تو سن پڑ جاتے ہیں یا تو سوج جاتے ہیں سویل کر جاتے ہیں تو ان کے ناک کان انگلیاں کیا ہو جاتی تھے اگ نم پڑ جاتے تھے بہت جیاد تھنڈ کے وجہ سے ہمارے جوتوں میں جم جاتے تھے پھر بھی ہم اڑتے رہتے تھے کون کہہ رہی ہیں نادیز دا پپوہ کہہ رہی ہے once after successful flight which is to say a flight she survived پپوہ counted 42 bullet holes starting her little plane اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک سفل flight کے بعد اب یہاں پہ اس flight کو successful کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس flight میں کافی قسمت سے نادیز دا پپوہ بچ گئی تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے plane میں 42 bullet holes تھے دوسمنوں نے ان پہ fire کیا تھا تو 42 گولیاں ان کے planes پہ لگی ہوئی تھی جن کے holes وہ count کر سکتی تھی اور اس کے بعد بھی ان کا plane blast نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے وہ بچ گئی تھی اس لیے اس flight کو successful flight وہ بول رہی ہیں ان کو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو we will live long ہم لوگ کافی دن تک زی یں گے ہماری عمر کافی لمبی ہوگی اگر آج نہیں مارے گئے تو شاید ہم لوگ اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہیں پیرا number 12 جس پیوری ہمارے فیمیل فائٹر پائلٹ انیشیلی سٹرگل تو ارن ریسپیکٹ آف برادر سن آمز حالان کی ان سبھی بہادوریوں کے باوجود بھی سروات کے سمعے میں ان فیمیل فائٹر پائلٹ کو اپنے سینکوں کے بیچ ریسپیکٹ حاصل کرنے میں کافی زیادہ سٹرگل کرنا پڑا تھا برادر سن آمز اس کا کیا مطلب ہے دیکھو یہاں بتایا گیا ہے سولجرز فائٹنگ آن دی سیم سائیڈ تو ویسے میل سینک جو کی سوویت یونین کے لیے ہی لڑ رہے تھے تو جو میل فائٹر تھے وہ ان مہلاؤں کو اتنا نائٹ بومبر ریزیمنٹ وز ون آف ثری فیمیل فائٹر پائلٹ یونیٹس کریٹی بائی سٹیلن آد دی انسیسٹنس آف مارینا رسکوہ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو نائٹ بومبر ریزیمنٹ ہے وہ ثری فیمیل فائٹر پائلٹ یونیٹس میں سے ایک ہے جس جو سیف سٹیلن جو کی سوویت یونیٹ کے ایک بہت ہی سخت سالی نیتا تھے ان کے دوارہ اسے بنائے گیا تھا وہ بھی کس کہنے پہ تو مارینا رسکوہ کے کہنے پہ اچھا تو یہ مارینا رسکوہ ہے کون ایوییشن سیلیبریٹی وہ ایشنسیلی سووییت ایمیلیا ایر ہارٹ تو جو مارینا رسکوہ ہے وہ سووییت یونیون کی ایک ایوییشن سیلیبریٹی ہیں اور انہیں سووییت یونیون کا ایمیلیا ایر ہارٹ کہا جاتا ہے تو آخر یہ ایمیلیا ایر ہارٹ کون ہے تو یہاں پہ بتائے گیا ہے فیمس ایمیریکن پائلٹ اور ایک ایمیریکن کوشن کو اکیلے انہوں نے پار کیا ہے اڑھ کر گیا فلائی کر تو مارینا رسکوہ کو سوویت یونیون کا ایمیلیا ایر ہارٹ کہا جاتا تھا اور وہ کیا تھی ایک ایوییشن سیلیبریٹی تھی رسکوہ ٹرینڈ ہر ریکروٹس یہاں پہ ریکروٹس کہنے کا مطلب ہوتا ہے نئے بھرتی ہوئے سپاہی ویسے سپاہی جو ابھی بھرتی ہوئے تھے ابھی ابھی ان کا ریکروٹمنٹ ہوا تھا تو رسکوہ کیا کرتی تھی انہیں ٹرین کرتی تھی کس طور پہ پہ پائلٹس اور نیویگیٹرز تو رسکوہ اپنے نیو ریکروٹس کو پائلٹس اور نیویگیٹرز کے طور پہ ٹرین کرتی تھی اور اس کے علاوہ مینٹیننس اور گراؤن کروز کے طرح بھی انہیں ٹرین کیا جاتا تھا کس کے دوارہ مرینا رسکوہ کے دوارہ سی also prepared them for an environment that preferred to treat women as bomb shells rather than bombers یہا تک کہ مرینا رسکوہ اپنے نیو ریکروٹس کو یہ بھی تیار کرتی تھی جہاں پہ مہیلاؤں کو ایک bombers کے بجائے ایک attackers کے بجائے bomb shell کی طرح treat کیا جاتا تھا اب یہ bomb shell ہوتا کیا ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے اگر کوئی مہیلہ ہے جو کی خوبشورت ہے کافی آکر سکتے تو اس مہیلہ کے لئے اگر آپ bomb shell سبد کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے کافی disrespectful ہوگا اس کے لئے کافی یہ بدتمیزی کی بات ہوگی تو کبھی کبھی سوویت یونین میں ان خوبشورت night witches کو ان مہیلہ female fighters bombers کو کیا کہا جاتا تھا bomb shells کہکے بھی انہیں پریشان کیا جاتا تھا یا انہیں اپمانت کیا جاتا تھا one general male one general male یہاں پہ army general کی بات ہو رہی ہے جو کی کیا ہے male ہیں initially complained about being sent a bunch of girlies instead of soldiers تو ایک male general تھے جنہوں نے شروعات میں اس بات کی سکایت کی تھی کہ جہاں پر سینیکوں کو بھیجنا چاہیے تھا وہاں پہ لڑکیوں کے اور girls کے ایک جھنڈ کو ہی کیوں بھیجا گیا کہ یہ girls اس mission کے لیے پریابت نہیں ہیں اس mission کو یہ لگ ایک ایک نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ان مہلاؤں کو کیوں بھیجا گیا but the women and their film see little crop dusters and فٹنگ ڈھیلے ڈھالے یونی فارم نے جو کی مردوں کے پہلے یونی فارم ہوا کرتے تھے انہیں بعد میں ان فیمیل فائٹرز کو دیا جاتا تھا اور پھر ان کے 23000 ٹن کی گولہ بارود نے بہت ہی جلد اس میل جنرل کی باتوں کو غلط ثابت کر دیا and they تو اپنے پلینز کو فونوں کے ساتھ سجاتے ہوئے اور اپنے نیوگیشن پینسلز کو اپنے لپ کلر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان مہلاؤں نے اتنی بہادری کی کام کر دکھائی اور اس میل جنرل کی باتوں کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا تو اس طرح سے ہم نے نائٹ ویچز چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیا ہے ٹو سیپرٹ ویڈیوز میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو کر کے اس پارٹ کا ایکسپلینیشن آپ کو کیسا لگا مجھے آپ کومنٹ سکسن میں ضرور بتائی گا اور ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کی جیگا اور چینل پر